اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے لوگوں کو غفلت سے نکالنا غفلت کسے کہتے ہیں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو اور آپ اس سے بے خبر ہو کر ایسے زندگی گزار رہے ہوں جیسے سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے ہر چیز اوکے ہے تو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو کر ہسی خوشی مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤہم فهم غافلون کہہ نبی قرآن کی قسم جو عزت والا ہے انکا لمن المرسلین جیسے ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے گارڈنس کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے تو ان بہت ساروں میں ایک آپ بھی ہیں یہ اللہ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ انسانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اور اس کا تعلق ہسری سے ہے تاریخ سے تاریخ بھی اس بات پر گوا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے اللہ نے اور ان سب کی بیسک تعلیمات ایک ہی تھی وہ تمام پیغمبروں کی جو بیسک تعلیمات تھیں وہ کیا تھی وہ تعلیمات یہ تھی کہ ہم کسی کے غلام ہیں ہم اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہیں یہ سبق آج انسان بھولا رہا ہے ہر طرف آزادی 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 حتی کہ انسان کو ماں باپ سے آزاد کر دیا شوہر کو بیوی سے بیوی کو شوہر سے باپ کو اولاد سے اتنی آزادی آجزادی کا جو یہ کانسیپٹ تھا نا یعنی سب سے پہلے آزاد کیا خدا سے مخلوق کو مخلوق اور خدا کا کوئی ریلیشن بولو بھائی نہیں آزادی یہاں سے شروع ہوئی بعض سے بات نکلتی ہے ٹاپک میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں نا وہ اسی کو سمجھانے کے لیے یہ درمیان میں باتیں نکلتی ہیں انسان غلامی پسند نہیں کرتا اس لیے کہ اسے اس میں ٹینشن ملتی ہے کسی کی مان کے چلنا میں یہ اس کر رہا تھا کہ تمام کے تمام پیغمبر جو دنیا میں آئے وہ انسانوں کو کس کی غلامی میں لانے کے لیے اللہ کی اور جب انسان اللہ کی غلامی میں آتا ہے تو اور بہت ساری جائز غلامیوں کو تسلیم کرتا ہے جو جائز ہیں وہ پھر باپ کا بھی غلام بنے گا وہ پھر ماں کا بھی غلام بنے گا وہ پھر نبی کا بھی غلام بنے گا وہ رشتداروں کا بھی غلام بنے گا وہ غریبوں کا بھی غلام بنے گا غلام کا مطلب کہ ان کے بھی حقوق ہیں میرے اوپر وہ بیوی کا بھی غلام غلام کا مطلب حقوق ادا کرے گا ڈرے گا اللہ سے وہ اولاد کے بھی حقوق ادا کرے گا وہ ریاست کے بھی حقوق ادا کرے گا لیکن اگر اس کو اللہ کی غلامی سے نکال دیا جیسے ہمارے لبرل لوگوں نے کس سے نکال دیا اللہ کی غلامی سے پھر وہ جائز غلامیوں سے نکلے گا اور ناجائز غلامیوں میں گرفتار ہوگا جن کا غلام بننا چاہیے تھا ان کا نہیں بنے گا جن کا نہیں بننا چاہیے تھا ان کا بنتا چلا جائے یہ ہو رہا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا